پاک فوج کا آپریشن عظم اس تحکام پر تنقید اور مفادات کے لیے قیاس آرائیوں پر اظہار تشویش آرمی چیف کی زیر سدارت کور کمانڈر کانفرنس انصداد دہشتگردی اور معاشی کشحالی کے لیے آپریشن عظم اس تحکام اہم قدم کرا آرمی چیف نے کہا پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہی چیلنجز کے باوجود فوج پاکستان کے استحکام خوشحالی میں کردار ادا کرتی رہے گی شرکہ نے سیاسی عظائم کے لیے ڈیجیٹل دہشتگردی کو ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار دیا بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشتگردی کا مقصد مایوسی پھیلانا ہے پورم کا امن و استحکام کے لیے شہدہ افواج پاکستان کی لا زوال قربانیوں کو خراج یقیدت شرکہ نے کہا اسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز کا بخوبی ادراک رکھتی ہے عوام کے تعاون سے آئینی حدود میں رہتے ہوئے پائدار حل کے لیے کوششاہ ہیں پورم نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے اور معاشی ترقی کے لیے حکوم کی کوششوں کی تائیف کی کانفرنس کے شرکہ کا کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں جنگی جرائم اور نسل کشی کی مزمہ موسیقی